احتائی گور پریمانندے ہری ہری بود سبھی دو ہاتھ جڑ کے میرے پیچھے دور آئیے اوم نمو بھگواتے واسودے بھائی 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 اوم اگیانا تمیراندس سے گیانا جنا چلاکے اچک شروع ملی تمینہ تسمائی شیخ دوگے امام شی چیتن یا منو بشتن سابت امینہ بوتلے سوئے بھوپا قدامیم اوم نمو بھگواتے واسودے بھگواتے واسودے بھائی اوم نمو بھگواتے ہے اوم نمو بھگواتے بھئی اوم نمو بھگواتے بھائی اوم اندازہ دا بھشتان جہدان سے جروح واسودے بھڑا کے بعد اوم نمو بھگواتے کو سкіتی رکھا اوم dots peł وہھی پہ وانشاتر پترو پشک پاسندو بیوچا پتتنام پاونی ویوشتا ویوک نمو نمو موم مشت پادایے کشنا پشکایے تو تلیشم تپکی بدانتا سوامنیتی نامے مستے سا سوٹدے ویووروانی پچارینے ویششششنی ویوشتا دیشتارینے شری کشنا چیتانیا پربونتیا آندا شری عدویتا گدادہر شیوشتا دیورا بکتا بند Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Ram. Hare Ram. Ram Ram. Hare Krishna. Allan said. Löیسی Ādvarana ٹھیک ہے تو ہم لوگ ہمارا جو ایک course ہے your best friend میں آگے continue کر رہے ہیں ہمارے دو سیشن complete ہو چکے ہیں سیشن نمبر ون کیا تھا definition of God اور سیشن نمبر ٹو ویدہ س آدھے relevant today دو سیشن complete کیا ہم نے تو آج ہمارا تیسرا سیشن سٹارٹ کریں qualification of guru گرو کی کیا یوگیتا ہے یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے recap کیا کیا تھا ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا پیچھلے دو سیشن میں تو کون بتائے گا کچھ لوگ نوٹس لکھتے ہیں تو کیا کرتے ہو پھر ریفر کرتے ہو کہ ایسے ہی کلاس میں نوٹس لکھتے ہیں جیسے ہم کالج میں پڑتے تھے تو ملکہ اچھی نوٹس بناتے تھے سب لکھتے تھے پر گھر جا کے کوئی پڑتے نہیں تھے جب اقزام آتی ہے تب ہی پڑتے تھے یہ تھا کہ اتنا نشچند رہتے تھے چلو نوٹس لکھی ہے تو جو کچھ کلاس میں جو ٹاپکس چل چکے ہیں تو پتہ تو رہتا ہے کہ یہ ٹاپک چل چکے ہیں that is exam time پر اتنا تو ہیل فل رہتا ہے پتہ ہے کہ یہ سب کور ہو ہے تو اتنا پڑھنا ہے تو سٹارٹ کہاں سے کیا تھا ہم نے آگیا آجو پارت سب آگیا آجو سب آگیا ہو سٹارٹ کہاں سے کیا تھا ہم نے کولیفیکیشن دیفنیشن تو ٹھیک ہے پتہ شروع کہاں سے سٹارٹ کیا تھا ہم نے ہم نے what is the need of knowing God بھگوان کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے اس سے شروع کیا تھا تو کیا کیا ڈسکس کیا تھا ہم نے کوئیک جلی پانچ میٹ میں پورا ریکی اپ ہو جانا چاہیے نہیں تو یہاں کا سیشن تھوڑا لنبا ہے کمپلیٹ نہیں ہوگا ہاں شروعیت ایسے کیا کہ جز میں نے بتایا تھا پudi پرب Krahambорот موเอ體 Quéक لکش کیا ہے What is the aim of life مو hut thousand سب آنند کی کھوچن میں ہیں تو پھر ہم خوش انہا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم کریں ہم چاہتے ہیں تو کیا رحیت بہوان کے بارے میں healthy یہ نیر سے ہوا ہے یہ نیر ہے MICHAEL یہ نیر ہے کہ بہبان کے بارے میں جاننا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجھے انٹریسٹ ہے یا انٹریسٹ نہیں ہے but it is a prime necessity یہ ایک آوشک ہے تو ہم کشن میں چاہتے ہیں اچھا ہم نے discuss کیا تھا کہ problems کے پرکار relative problem اور real problem تو یہ کیوں جان رہے ہیں ہم لوگ problems کے پرکار کیوں جان رہے ہیں اس سے کیا ملے گا ہم کو relative problem اور real problem جاننے سے کیا ملے گا پہلے ہم نے یہ دکھا تھا کہ آپ نے کاشا ہے پہلے ہم چار چیزوں پہی پہ ریبینٹ آتے ہیں ہماری جو بھی کس سے آئے ہیں چار چیزوں پہ آتے ہیں ہماری جو بھی کس سے بھی کھتے ہیں تو ہمارا بھی پہلے دفرنس کیا ہے پہلے جو problem سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ problem ہماری لائے میں آ رہے ہیں پہلے problem کا definition ہی نہیں پتہ ہے اس لئے ہم نے دفائن کیا کہ what is real problem اور what is relative problem تو real problem کو define کیا کیا what is real problem it is common to all nobody can change it nobody wants it but they cannot avoid it کوئی چاہتا نہیں ہے پر وہ چھٹکار نہیں پاسکتا ہے تو کیا ہے real problem ہاں پر کیا کیا ہے real problem جنمہ مرتیو جرہ ویادی اس کے علاوہ تین پرکار کی کلیش آدھی بہتک آدھی دیوک آدھیاتمی یہ ہم نے دیکھا تو یہ سب پرولمز ہے اپنے جان لیا تو یہ پرولمز سے چھٹکار آپ آئیں گے تب ہی ہم آنند کی پرابتی کر پائیں گے پہلے تو ہم کو پتہ نہیں ہوا کہ problem کیا ہے تو کیسے ہم solution لائیں گے تو solution کیا ہے بہوان کی بارے میں جانے تو بہوان کی بارے میں جانے سے کیسے solution آئے گا کیسے بہوان کی بارے میں جانے سے یہ real problem کا solution آئے گا نہیں وہ تو ٹھیک ہے definition پر آئے گا ایک ادھان لیا تھا نا ہم نے ایک example لیا تھا ہاں ایک company کے بارے میں جیسے ابھی یہ سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں اپنا رول کیا ہے کون پی پی ٹی سٹ کرے گا کون مائک سٹ کرے گا کون کیا کرے گا تو کیا سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں تو کیا ہوگا اس کا solution نہیں آئے گا بہت سب کو اپنا duty پتہ ہے کہ بھئی مجھے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو سب کچھ کیا ہے پروپر چینل نے ہوگا کوئی ڈسٹرمنٹس کے بھی نہ ہوگا تو اسی پرکار سے یہ بہت ایک جگت ہے تو اس کے اندر ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں ہمارا کیا رول ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہمیں کیوں دکھاتا ہے دکھ سے چھٹکار ہے کیسے پا سکتے ہم آنند کیسے پراب کر سکتے یہ سب چیزیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم اکارڈنگلی جیون جی نہیں پائیں گے تو بھگوان کو جاننے سے یہ سب چیزیں کیسے پتہ چل جائے گی کیسے بھگوان کے بارے میں جاننے سے یہ سب چیزیں ہم کو پتہ چل جائے گی کس کے سروت ہے میرا پرشنے یہ ہے کہ بھگوان کے بارے میں جاننے سے یہ سب کے solution کیسے آ جائیں گے آئیں گے کی نہیں آئیں گے اور کیسے آئیں گے گیان میں ستھت رہیں گے کیونکہ بھگوان کے بارے میں جاننے سے سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں تو ہم کو پتہ چلے گا جیسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ بھئی کونسی چیزیں دھرم کے دائرے میں آتی ہے کونسی چیز کرنے سے پاپ کہلاتے ہیں یہ سب چیزیں پتہ ہو دیں تو ہم accordingly جیون جیئیں گے تو یہ جیون کس پرکاسم جیئیں گے بھگوان کے مارک درشن کے انسار تو جب بھگوان کے مارک درشن کے انسار اگر ہم جیون جی رہے تو اس کو کیا بولتے ہیں دھرم دھرمم تو شاکشات بھگوت پرنیتم دھرم کے انسار جیون جینا تو جب ہم دھرم کے انسار بھگوان کے نیرکشن کے انسار جینا شروع کریں گے تو دیفینیٹلی آنند کی پرپتی ہوگی یہ جو بھوتک جہت کے جو پرولمز ہے جو سفرنگ ہے جو ہم کو دکھ کا کارن دیتی ہے ابھی یہ سب چیزیں ہم جان کر چکے ہیں کہ یہ کیوں آ رہا ہے کیوں نہیں کیوں ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا یہ سب چیزیں ہم جاننے لگے ہیں پاپ کریں گے تو کیا فل ملے گا دھرم کریں گے تو کیا ہوگا تو اکوارڈنگی ہم اپنا جیون جینا شروع کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم گیان میں استثت ہوں گے اور دھرم میں جیون جییں گے تو ہم آنند کا انوبھاؤ کر سکتے ہیں تو یہ پورا لنک ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا تو ٹھیک ہے بھگوان کے بارے میں جاننے سے سب سلوشن آ جائیں گے یہ سب دیکھا تو بھگوان کی کیا بھریبہ شاہ ہے تو دیکھا ہم نے he is the source of everything پھر supreme controller supreme enjoyer اور supreme proprietor سبھی چیزوں کے مالکے تو وہ ہم نے دیکھا پھر اس کے بعد بھگوان کے بارے میں جاننا ہے تو کیسے جانیں گے تو کوئی authority کے مادیم سے جانیں گے تو authority کیا ہے تو شاستر ویداز تو ہم نے دیکھا second session کے اندر کہ ویداز کیا وہ relevant ہے تو ہم نے last session کے اندر ویداز کے بارے میں چرچہ کی دی کہ شاستر کو اگر کوئی بھی پہلے تو پہلے ہم نے یہ دیکھا کوئی بھی جان پرات کرنا ہے تو تین process ہے کیا پرتکش پرمان انمان پرمان اور شب د پرمان پھر اس میں دیکھیں ہم نے پرتکش پرمان انمان پرمان کے defects کیا ہے پرتکش پرمان مطلب اندریوں کے مادیم سے جو گیاں پراپ کیا جا سکتا ہے جیسے آک سے دیکھنا کان سے سننا ناک سے سنگنا یہ سب اندریوں کے مادیم سے پر چار defects ہیں چار trutia ہے consequence یہ ہے ہماری اندری اپون ہے کیونکہ ہماری اندری اپون ہے اس لیے کیا ہوتا ہے ہم بھرمیت ہو جاتے ہیں یہ دوسری trutii ہے اور ہم بھرمیت ہو جاتے اس لیے کیا ہوتا ہے ہم گلتی کر بیٹھتے ہیں cheating propensity اور کیونکہ ہم گلتی کر بیٹھتے ہیں اس لیے کیا ہوتا ہے ہمارے اندر ایک تھگنے کی ورطی آتی ہے کیونکہ جیسے کوئی گلتی کرتا ہے تو اس کے اندر naturally یہ تھگنے کی ورطی ہوگی کہ بھئی cheating propensity جیسے وہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک کسی کے گھر آپ گئے اور کہیں پہ وہ اچھا کچھ فول کا یا گلاس کا کوئی شوکیز یا کچھ چیز ہے اور وہاں پہ کوئی نہیں اور آپ ایسے چل رہے اور گلتی سے اپنے ہاتھ لگ جاتا ہے گر جاتا ہے تو پہلے آپ کیا کرو گے آج وہ جو دیکھے کوئی دیکھ رہے کے نہیں پھر اس کو لپٹا کے کہیں سائیڈ میں رکھ دو گے کہ بھئی کوئی دیکھ نہیں رہا ہے یہ this is cheating propensity ہم سب کے اندر cheating propensity ہے ایسے وہ ہے نا کہ جیسے ہم صبح اگر جلی اٹنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں موبائل کے اندر alarm لگاتے ہیں تو جنرلی ٹرینڈنسی کیا ہوتی ہے ایک دو تین چار alarm کیوں کیونکہ ہمارے اندر وہ ہے کہ فرسٹ گران میں تو میں بندی کر دوں گا تو یہ کیا cheating propensity ہمارے اندر بھی ہے ہم اپنے آپ کو بھی چیٹ کر رہے فرسٹ میں بند سیکنڈ میں تھرڈ فورت شاید میں اٹھ جاؤں گا کر کے تو یہ یہ ڈیفیکس ہے ترتیا ہے ہمارے اندر اور انومان پرامان تو پوری سپیکولیشن کے اوپر ہے دھاننا کے ساتھ ایسا ہوگا می بھی لائک دس پرہپس لائک دس ڈاروین تھیاری کا یہ سب من میں ڈیٹر میں نے دیکھا پھر ہم نے دیکھا شب د پرمان کے بینفیٹ کیا ہے کمپیر ٹو پرتکش پرمان اور انومان پرمان ہم نے دیکھا کہ سمائی کی بچت ہو جاتی ہے بہت سارا سمائی جیسے میں نے لاسٹین بتایا تھا کہ اگر یہ مجھے پوچھ لو کہ یہ کیا ہے یہ کیسے ہے میں نے آپ کو جواب ڈیریک دے دیا تو پرفیکٹ نولیج شب د پرمان سیوٹ ٹائم کتنا سمائی ماتا کو پوچھ لو پیتا کون ہے یہ پیتا ہے ختم ایسا شاستر ہے وہ ماتا برابر ہے اور بھگوان پیتا برابر ہے شاستر کے اندر پیتا کے بارے میں سب گیان ہے کتنا ایزی سیوٹ ٹائم اور سیوٹ انجی اتنا سارا ریسرچ کریں گے کیمیکلز ویسٹ کریں گے یہ سب فائن کرنے کے یہ سب ڈائریک سب کچھ دیا ہے جیسے میں لازٹ ٹائم باتا ہے ریسرچ وہی چیز جو آلیڈی ہے اس کو سرچ کر رہے تو شب د پرمان کے ہم نے بینیفٹس دیکھے اور ہم نے دیکھا کہ شاستر کیسے پرمانک ہے کیونکہ اس میں بہت ساری سیمیلارٹیز ہیں اس میں بہت ساری چیزیں پتا چلتی ہے جو آلیڈی یہ لوگ ریسرچ کر کے فائنڈ کیا جیسے ہم نے شیمت باغتوں کے تیسے سکند کے بارے میں وہ ایمبریو کا جو ڈیولپمنٹ ہے جب ستری گھرپتی ہوتی ہے تو اس کا جو ایمبریو کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے الگ الگ مہینے میں وہ سب چیزیں کردم منی ماتا دے ہوتی کو شیمت باغتوں کے تیسے سکند میں سب بتاتے ہیں لاؤپٹرز نے دیکھا there is similarities گوبر کے بارے میں دیکھا ہم نے کہ اس کے اندر disinfectant property ہے پھر ہم نے وہ دیکھا the plant have life تو انہوں نے فائنڈ کیا پر شاستر میں ورنن ہے یہ سب انہوں نے ریسرچ کر کے فائنڈ کیا اور بھی بہت ساری سمیلارٹیز ہیں جیسے شاستر میں ورنن ہے وہ test tube baby test tube baby کا جو concept ہے تو وہ یہ گانداری ہے جب اس نے سنا کہ یودھشتر کا جنم ہو گیا تو اس نے اپنے گھرواد ہی تھی تو اس نے اپنے پیٹ پہ ایسے مکہ مارا تو پورا لنپ باہر نکلا تو پھر وید بیاس جی نے کیا کیا اس کا سو ٹکڑے کرائے اور گھی کے پوٹس میں رکھے اور اس میں سے سو کورو ہوئے تو یہ کہ test tube baby کا concept ہے پھر وہ Ashwatthama نے بھرماستر چھوڑا تھا تو لازٹ ٹیم میں دسکس کر رہا تھا بھرین کے ساتھ دسکس کر رہا تھا کہ وہ جو ویپن پہلے کے زمانے میں ابھی ابھی کا جو ویپن سے وہ کیسا ہے جیسے مجھے ابھی ٹارگیٹ بنانا ہے منن کو تو اس کے پر میں نے چھوڑا تو منند ہو جائے کہ آجو بھجو سب لوگ جائیں گے کیوں کیونکہ اس میں ایسی شکتی نہیں ہے کہ صرف منن کو ٹارگیٹ کرے آجو باجو لوگوں کے بھی ڈسٹوئی کر دے گا پر بھرماستر کیسا تھا وہ اترا کے گرب میں جا کے پرکشت مہراج کے اوپر لگتا ہے اترا کو کچھ نہیں ہوا اندر جا کے پرکشت پر اٹک کیا اترا کو کچھ نہیں ہوا تو دیکھو کتنا ہائیلی ایڈوانس تھا یہ آج کل ہم لوگ پلین کے بارے میں سوچے راوانڈ وہ کبیر کے پاس پشپک ویمان لے کیا آیا تھا من کی گتی سے چلنے والا جہاں جانا ہے اس کے من میں اچھا ہوئی اتنی سپیڑ سب کچھ یہاں تو ریگولیٹ کرنا پڑا تو اس میں کچھ مسٹک ہوگی تو crash ہو جائے گا تو کیا ایڈوانس ہے شاستر پھر ہم نے دیکھی کچھ future پریدکشنز دیکھے بھگوان بودھ کا چیتنے مہا پربو کا پروفیت محمد جیجس کرائیز یہ سب پریدکشنز ہم نے دیکھے پھر ہم نے کچھ all پریدکشنز دیکھے جیسے شاستر میں مرنن ہے کلیوک کے اندر کلیوک کے پریدکشنز بکری ہوگی کھانے کی پر ہم تو دیکھتے پانی بھی آج کل بکتا ہے کھانا کیا سب کچھ اور کیا پریدکشنز دیکھے کہ لوگ بڑے بڑے بال رکھیں گے ماتائے اپنے اگرد کو مار کے کھائے گی یہ سب تو یہ سب ہونے دیکھے شاستر کے بارے میں تو یہ سب چیز دیکھنے کے بعد ہم لوگ نے دیکھا کہ شبد پرمان کتنا authentic ہے اور ویداز کتنا relevant ہے ایسے ڈیٹیل میں چرچہ last session میں کی تو آج جو ہمارا session ہے qualification of guru یوگیتہ گرو کی یوگیتہ اس کے اوپر ہم کیوں آ رہے کیونکہ اگر شاستر پرمانی اور شاستر کے بارے میں گیان لینا ہے تو کیسے لیں گے کیا normal textbook کی طرح ہم کھول کے اس کو پڑھیں گے اور ہم کو گیان ہو جائے گا اس پرکار سے کیا ہم گیان شاستر کے بارے میں لے سکتے ہیں تو نہیں کیوں کیونکہ آپ college کے اندر ہو تو بھی آپ normal textbook سے پڑھتے نہیں آپ کو college میں professors پڑھاتے teachers پڑھاتے نا کیوں teachers کی کیا عوشکتہ ہے عوشکتہ ہے experience ہے اور جانتے experts in that subject وہ subject میں expert ہے تو اسی پرکار سے گرو کی عوشکتہ ہے گرو کا مطلب گرو کا مطلب کا کیا ہے مطلب گرو میننگ کا مطلب ہے آپ کیا سمجھتے گرو جو شبد ہے اس کا مطلب کیا کون بتائے گا شاستر میں کیا بتائے گرو کیسے کہتے گرو مطلب کیا جو جانتے پرکاش کر کے اندھرے سے بہا نکلتا ہے اور representative of god آپ لوگ سب کو تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہے بھاری گرو مطلب heavy مطلب اپنے جو سب آئیڈیٹ ہے جو ڈیسائیپلز ہے جو بھی ششیہ ہے ان کے اندر جو بھی ہے سکھ گرو ہو یا دکش گرو ان کے اندر جو بھی گائیڈنس میں ہے ان کے اوپر heavy مطلب اس کو صحیح شکشن دینے کے لیے اگدم heavy رہتا ہے heavy innocence ایسا نہیں کہ اس کو صحیح سکھانے کے لیے اس کے اوپر اگدم hard رہے گا اندر سے soft ہے پر بھار سے hard کیوں کیونکہ وقتی کو سکھانے کے لیے گرو اور سادو سادو کا مطلب کیا ہوتا ہے چو کاٹتا ہے وہ کاٹتا ہے اس کی وانی تیز ہوتی ہے وہ سچ بولنے میں کبھی بھی وچلت نہیں ہوتا اور ستی مطلب جیسے ودر تھا ودر ودر کی وانی کیا سادو تھا اس کی جو وانی تھی اسی سے اس نے دھتراشت کی ردائی کی آسکتی کو کاٹا دھتراشت کی آسکتی بہت گھاڑ دھی اور ودر نے کیا کیا اپنی جو وانی ہے اس کو ستی وانی اس سے دھتراشت کی ردائی کی آسکتی کو کاٹا تو یہ سادو کے لکشن تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کہ ہمیں گرو کی کیوں آوشکتہ ہوتی ہے کیا ہمیں گرو کیا آوشکتہ ہے گرو کے لیے ملہ ایسے سب پرشن کرتے کہ nature design the system of material activities is source of porplexity for everyone اب دیکھو یہ بھوتک جگت کا سبھاؤ ہی ایسا جیسے بھگوان کرشن بھوت کتا کے اندر بتاتے بھوتک جگت سبھاؤ کیسے دکھا لیم اشاشوات دکھو کا آلائی ہے اور سب کچھ یہاں اشاشوات ہے تو یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ جو بھوتک جگت کے اندر جو کریائے کرتے ہیں اور ہم جس پرکار سے رہتے ہیں ہم لوگ سوچتے کہ میں سیفلی رہنا چاہتا ہوں بٹ آپ سیفلی نہیں رہ پاؤگے کچھ نہ کچھ دکھ کا کارن بنے گا آپ نہیں چاہتے ہوئے بھی دکھ آئے گا کچھ نہ کچھ پرپلیک سٹی لائف میں آئے گی یہ سبھاو ہے بہت جگت کا سو ایری سٹیپ پرپلیک سٹی پدام پدام ید وپدام ہر پدام پدام پہ وپدام ہے اس لیے یہ ویکتی کو کمپلشن کرتا ہے کہ اس کو ایک ادھیاتمی گرو کی شرن لینی چاہیے جو اس کو پروپر گائیڈنس لیں کہ جیون کا لکش ہے اور جیون کس پرکار سے جینا چاہیے یہ بہت important ہے کیا دیکھو آپ سوچو جیسے ہم نے یہ discuss کیا last session میں کہ ہماری جو اندریہ ہے وہ اپون ہے تو ہماری اپون اندریہ سے ہم جو بہت جان لینے کا پرائیس بھی کرتے ہے وہ بھی پرفیکٹ نہیں لے سکتے آپ سمجھ جو بہت جیان بھی ہم پرفیکٹ نہیں لے سکتے کیوں ہماری اندریہ اپون ہے تو جب آدھیاتمی جیان کی بات آتی ہے تو ہم اپنی اپون اندریہ سے کیسے اچھی طرح سے لے پائیں گے اس لیے ضروری ہے کہ آدھیاتمی گرو کے مارک درشن میں یہ جیان کو پرات کیا جا سکے تو شاستر میں ورنن ہے جیسے منڈک اپنیشت میں یہ ورنن ہے اس کے اندر یہ ڈائی کرٹکس نہیں ہے اس لیے یہ شلوکہ وغیرہ تو دھنگ سے نہیں دکھائے گا ٹھیک نیکس اس کے اندر انسٹول کر دیں گے وہ ڈائی کرٹکس نہیں دکھر رہے تو یہ منڈک اپنیشت کے اندر یہ شلوکہ آتا ہے کہ تَتْو وِجْنَا سَغْغُرُم اَوَ 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 اَبْبِ 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 کیا بتا رہا ہے شاستر ابھی ہم نے سیکنڈ سیشن میں پروو کیا کہ شاستر بونفائید ہے اور آتھوریٹیٹیو ہے تو ابھی اس کا آدھار ہم لے رہے شاستر شاستر کے اندر بھی یہ کمپلشن بتایا ہے جیسا ابھی ہم کیا discuss کرے ٹوپک کہ کیوں ہمیں گرو کی شناغتی لینی چاہیئے تو ابھی شاستر کے اندر پہ شاستر میں کیا بتایا in order to learn the transcendental science یہ دیویہ گیان اس کو اگر سمجھنا ہے تو کمپلشن ہے کہ ایک آدھیاتمک پرامانک گرو کی شرن لے جو پرمپرا میں آتے ہیں ابھی کیا پرمپرا کیا ہے یہ سب ہم دیٹل میں آگے دیکھیں گے مطلب جو پرم ستیا میں درد ہے دوسرا کیا ہے بہت گیتہ کے دوسرے عدیہ کے اندر یہ ارجن بتاتے آپ دیکھیں ارجن کی کیا condition تھی جب یود ہونے والا تھا اس سے پہلے ارجن کمفیوز ہو گئے پہلے تو ارجن تیار تھے پھر ارجن کشنا کو کیا بولتے رت دونوں سینہ کے مدھیہ میں لے جائی دونوں سینہ مدھیہ لے جاتے اور ارجن کمفیوز ہونا شروع کرتے بہت یود نہیں کرنے کے بہت سارے کارن بتاتے بھگوان کشنا کو بھگوان مین چیز کیا تھا کہ ارجن کو یہ تھا کہ سامنے میرے سگے سببندی ہے بھائی ہے دادا ہے مطر ہے یہ سب لوگ کے ساتھ میں کیسے یود کروں گا اور یہ ایک تچھ راجے کے لئے ان لوگ کو ماروں گا میں تو ارجن کی پوزیشن کیا تھی حالانکہ ارجن بھگوان کے شد بھکت ہے پر بھگوان نے اس سمئے ارجن کو بھمید کیا تاکہ بھگوان سب کو دے سکے تو ارجن کی پوزیشن چپٹر اس میں سب سے پہلے آتما کا گیان دیتے آپ دیکھو سیکھن چپٹر پورا آتما کا گیان ہے آتما کیا ہے آتما کی کیا لیکشن ہے اس سب پورا آتما کا گیان دیتے بھگوان کشنا تو ارجن دیانتما بدھی میں آکے الگ الگ آرگیومنٹس کشنا کو دینے دیکھتے کہ بھگوان یود کیسے کر سکتے ہے یود کریں گے تو ان لوگ کو ماریں گے تو ہم پاپ کے بھاگیدار ہوں گے اگر یہ لوگ جو مر گئے تو اس کے سنتے جائے بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جا رہے بولتے جا رہے پھر ارجن نے دیکھا کہ میں بولتا رہا ہوں پر اور کمفیز ہوتا جا رہا ہوں وہ خود کمفیز ہو رہا ہے اس کو سولیشن نہیں مل رہا ہے اور دکھ ہی دکھ ہو رہا ہے اور پھر اس کو لگتا ہے کہ جب تک میں بھگوان کشن کشن ناگتی نہیں ہوں تو اس دکھ سے میں بھان نہیں نکل پاؤں اس لئے پھر یہ شلوک میں ارجن بتا کہ کارپن یا دوش و پہت سبا دھرم سمود چیتہ یش یش نمیش تم بھوی تن میں شش شش تے ہم سا مجھے کیا کرنا چاہے کیا نہیں کرنا چاہے I'm really confused and I've lost all composer because of miserly weakness miserly weakness مال کرپنا شاستر میں مانن کرپنا کسی کھاتا ہے جیسے ہم لوگ term use کھنجوس 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 اس لئے بولتا ہے کہ اس کے پس پیسے ہے پیسے نہ ہے اور کھرچ نہیں کرتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے بٹ اس کے پیسے ہے اور وہ کھرچ نہیں کر رہے تو اس کو بولے گی کھنجوس تو اس پرکار سے شاستر میں کرپنا کرپنا کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جو چیز دی گئے اس کا پیسٹ اپیوگ نہیں کر رہے جیسے اس سیکشن میں میں اگزامپل دیتا ہوں جیسے کسی وقتی کو پلین دیا گیا ہے اور اس کو بلتے پلین کو اڑاؤ اور وہ وقتی پلین میں بیٹھ کے شاستری میدان کے روڈ پر راؤنڈ کٹے گا گول گمے گا تو آپ کیا سمجھو گیا وہ وقتی مرک ہے کیوں پلین دیا ہے کس کے لئے اڑانے کے لئے اور اس کا use کیا کر رہے گاڑی گول گمتے گاڑی جیسے پرویوک کر رہے تو وہ مرک ہے اسی پرکار سے یہ منشع شریر ملا ہے دھرم کے بارے بھگوان کے بارے جاننے کے لئے کہ ہمیں جیون میں کھنجوز ہے کیونکہ ہم کو منشع شریر دیا گیا اس کا صدی پیو نہیں کر رہے تو کھرپ ہے اور کھرپ اسے بھی کہا جاتا ہے جو جانتا نہیں ہے کہ یہ جنم مرتیو جرا ویادی کیا ہے اور اس کے چکر سے بھان نکلا جا سکتا ہے اور جو ایسا سمجھتا ہے کہ میں اپنے سگے سبندیو کو مرتیو سے بچا پاؤں گا یا ایسا سمجھتا ہے کہ میرے سگے سبندی مرتیو کے سمجھ پر مجھے بچائیں گے یہ کرپ کہلاتا ہے تو ارجن کی وہی صدی تھی اپنی کرپ بدھی کا اور گرو اور ششی کے بیچ friendly talks نہیں ہوتے گرو اور ششی کا جو سمبند ہے وہ ایک serious سمبند ہے جس کے اندر گرو ششی کو گیان دیتے اپدیش دیتے ہے اور ششی submissive attitude سے آگے ہم دیکھیں گے next session qualification of disciple ششی کی ایو گیتا ہے تو وہ submissive attitude سے گرہن کرتے ہے یہ گیان کو تو ابھی Arjun نے کیا کیا اس کو سمجھ گیا کہ جب تک میں friendly talk میں ہوں گیان نہیں ملے گا اس لئے ابھی وہ serious ہو گئے اور شناغتی لے رہے اور ششی بن سنسز میں کوئی طریقہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ میں اس میں سے بہا نہیں گلوں میں لہا اپنی جو دکھ ہے اس کو میں دون نہیں کر پاؤں گا ایوان 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 پروسپرس ان ریوال kingdom on earth بی سوری نیتی بہن ایوان ایوان بول پورٹنم پوئنٹ ہے یہاں پہ ارجن مل اس سے ہم کو سیکھ ملتی ہے کہ جو ہم ایکنومک ڈیولپمنٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اتنا پیسائی کٹا کرنا یہ سمپتی پراب کرنا اس پرکاس ایڈوانسمنٹ کرنا یہ سب یہ سب چیز دکھ سلیوشن نہیں لائے گی کیونکہ ارجن اگر ایسا ہوتا تو ارجن بھگوان کو ایسا کیوں بولتا کہ اگر مجھے اندر لوگ مل جائے سورگ لوگ بھی مل جائے تو بھی مجھے لگتا یہ دکھ سے بھان نہیں آ پاؤ ہوں یہ بہت ایمپورٹن پوائنٹ یہاں شیئر کیا ہے پھر ارجن جب یہ سب کرشنا کو سچھناغتی لئے کرشنا گیان دیتے اور اند میں ارجن بولتا ہے کرشنا کو سمتی لب دوا تو ارجن کیا بولتا ہے کہ ابھی میرا مو نشت ہو گیا ہے اور کیا بولتا ہے ایمپورٹن مجھے سمارن ہو گیا ہے آپ کی کرپاس ابھی آپ جیسا دیں گے اس پرکاس میں آگے بڑھوں گا تو ابھی question ہی ہوتا ہے کہ the absolute necessity of spiritual master تو لوگ ایسے پرشنا کرتا ہے کیا will it not be much better if I were to think for myself relying on my own power of analysis rather than merely accept someone else's opinions as gospel truth میں کسی کی کیا بات مانو ایسا نہیں اور accordingly میں چیزوں کو accept کروں گا دوسرے کے اوپر کیوں میں نربھ رہا ہوں یا کسی authority کو میں کیوں مانو why should truth be the monopoly of some particular authority ایسا کیوں ہے کہ سبت یا کوئی particular authority کا کی وہ monopoli اپنے اس کے اندر ہی سب کچھ ہو ایسے and moreover why accept everything that any particular authority says we should just accept what we think right or good and reject the rest ہم کو وہ ہی کرنا چیئے جو ہم کو لگتا ہے صحیح ہے اور باقی سب کو reject کر دو ایسے پرشنا لوگ کرتے ہیں تو اس کا ملوب ہم کو کوئی authority کو accept نہیں کرنا چیئے صحیح اگر ایسے پرشنا کریں اس کا ملوب کیا ہے ہم کو authority کو accept نہیں کنا authority کی شنگتی نہیں لینی چاہیے پر یہ صحیح نہیں ہے کوئی ایسا بولے گا کہ ہم کو authority کی شنگتی نہیں لینی پر آپ day to day life میں اگر analysis کرے آپ کے پاس کوئی choice ہی نہیں ہے آپ کوئی نہ کوئی کسی authority چلو یہ ڈو tablet صبح دو پھر شام تو آپ کو doctor کی authority کو سوکار کرنا ہی پڑتا ہے you have to keep faith in doctor 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 نے بولا ہے تو ٹھیک ہے اس پرکار سے prescription لینا ہے تو آپ doctor کی authority کو سوکار کرتے ہو آپ traveling کرتے ہو بس بس کے اوپر چڑھتے ہو تو کی آپ driver سے پوچھتے ہو کہ license دیکھاؤ تو ہرپس license ہے کے نہیں آپ کو وشواص ہے کہ اس کے پاس license ہو گئی تب بس چلا رہا ہے تو authority کو سوکار کر رہا ہے اور پھر آپ بس کے اوپر چڑھتے ہو اور آگے بڑھتے ہو آپ پڑھائی کرتے بی سی کونمیہ ایک authority ہو گئے پستک کے لئے surveying کے لئے تو اس کو accept کر رہے بی سی پونمیہ نے لکھی ہے تو میں دیکھنے نہیں گیا بی سی میں ایسے ہو گیا تو کہ آپ دیکھنے جگ تھوڑی جا رہے ہو کم فرم کر رہے ہو کہ مہا پہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ بی رہے تو why not accept a teacher in spiritual life تو آدھیاد بھی جیوان کے اندر کیوں ہم کوئی teacher کو accept نہ کرے ہاں کیا ہوا ہاں ہاں پرشنہ ہے بات میں رکھے کیونکہ ایک بار continuity سٹارٹ ہوا آج وہ تھوڑا management یہ لیپ ٹاپ کا ڈھنسے نہیں ہوا اور اب یہ تھوڑا سیشن میں تو گرو کے اوپر اس کی یوگیت کے اوپر آنا باقی ہے اس میں بہت سارے اچھے پوائنٹ ہے آج 10 15 میں تھوڑا extra ہو تو پلیز بیار کیجے میرے ساتھ میں اس کی وجہ سے دھیان رکھیں گے تو یہ پرشن ہے شاستر کے اندر بھی بندر آتا ہے جب بھگوان آتر ہوتے ہے الگ الگ روپ میں جیسے بھگوان رام چندر آتے کرشنا بھگوان آتے تو وہ بھی گرو کو سکار کرتے ہے جیسے بھگوان شریف کرشنا کے گرو ساندیپ نیمونی کون تھے وہ بھگوان چیتن مہا پو ان کے گرو کون تھے ایش ور پوری پتا ہو نا چیئے اوکی تو ابھی پرشن یہ ہوتا ہے کہ how to recognize spiritual authority اگر spiritual authority کو recognize کرنا ہے تو کیسے recognize کریں گے جیسے اب دیکھو کو کوئی بھی شیطر ہو فر اگزامپل میں آپ لوگ کو بولوں how to design a waste water treatment plant تو آپ سب سے پوچھوں گا تو آپ کا جواب کیا ہوگا کیا جواب ہوگا کیا ہوگا Google Google جب Google Google نہیں آپ کے پاس ایسے ہی آپ بیٹھے ہو بھی آپ کو job دین ہے کچھ موویل کچھ نہیں ہے میں آپ کو پوچھوں گا کہ how to design a waste water treatment plant تو آپ کا job کیا ہوگا don't know اور کوئی job why okay don't know why you don't know کیوں نہیں پتا ہے آپ کو this is not my field یہ میری field کا یہ میری وش نہیں ہے کیوں پوچھ رہے ہو right اس پکار سے کوئی medicine کے بارے میں نہیں جانتا اس کو کوئی ایسا پرشن پوچھ لیا what is کچھ ایسا medicine کا کوئی پرشن پوچھ لیا تو بولے کہ it is not my field پر اگر اسی ویکتی کو یا کسی اور کو ایسا پوچھے کہ بھگوان کے پوچھے تو اس کی فیلڈ آ جائی سب بھی لوگ مولنا شروع ہو جائیں گے ادھر ادھر سے یہ بھگوان کے بارے میں کچھ بھی بولے جیسے پر اگر آپ کو سننا ہے بھگوان کے بھگوان سنوگے پان بھگوان کے بھگوان کے بھگوان سنوگے تو کیا یہ سب چیزوں کے لئے بہت شتر کے اندر جب کوئی چیز آتی ہے تو ہم سوستے کہ یہ میرے فیلڈ رشنہ ہے نا رائٹ تو ریکنیز سپیریچل آثوریٹی کیسے ریکنیز کریں گے جیسے ہم دیکھتے ہیں ہم دکان کے اندر جیسے کچھ خریدنے کے لئے جیسے مال لوگ سونا خریدنے جاتے تو سونا سونا کبھی یہ پیور گولڈ ہے کیسے پتا جلے آپ خرید ہو کچھ تو پیسے دوگے اور لے لگے سب سے پہلے آپ پتا ہو جیسے جو دکان ہے وہ اثنٹک ہے گولڈ کی دکان پھر آپ کو فیت آئے گا پھر گولڈ ہے اس کو بھی بھائی یہ صحیح ہی رہ ہے نا مارک لگایا ہوتا یہ سب چیزیں آپ جاننے کا پرائز کرو گے یہ سب چیزوں سے پتا چلے گا کہ صحیح ہے کے نہیں آپ جیسے کالج میں ایڈمیشن لیا تو جس کالج میں ہو اس کے بارے میں آپ نے انکوائری کی ہوگی یہ کالج ہے یہ کتنا پرامانک ہے جی تو افیلیٹ ہے ای 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 افیلیٹ ہے یا اس کا پلیسمنٹ کتنا ہوتا ہے یہ چیزیں آپ انکوائری کرو گے اور بعد آپ پتا گے اگر یہ صحیح ہے تو اسی پرکار سے کس پرچیل آثوری کی جب آئی تو کیا ہم لوگ یہ چیزیں نہیں تکھیں گے کیا ایسے ہی بس کسی کو بھی accept کر لیں گے سو what is your qualification to speak on spirituality if we ask who is god everyone start to speak on from teachings of grandmother or from tv serial or from movie or from some stories which they hear somewhere تو کہیں سے بھی مطلب آدھی آدھیاتمک شتر کی بات تی تو نانی سے سن لیا دادی سے سن لیا یہ tv serial میں رامنان ساغر کی رامان یا بیا چوپرا کی مہا بھارت اس سے گیان پراپت کریے مجھے تو آدھیاتمک گیان ہے پر ہم نے last time ایک چیز ڈسکس کی تھی شاستر کے آدھر پر کہ یہ جو devotee نہیں بھوان کے بھکت نہیں ہے ان سے even بھگوان کا نام ہے بھگوان کی کتہ ہے وہ سن نا ڈینجرس ہے تو کیا ادھرن دیا تھا میں نے یاد ہے کسی کو شاستر کا شلوک تھا نا مل جیسے ساپ ہے دودھ تو پیور فرم میں بٹ ساپ نے ایک بار چک لیا تو زہری لہ ہو جاتا ہے اس جو سو کال سادو ہے یہ سب ہے تو وہ اگر ایک بار ایسے یہ چیز بھگوان کی کتھابی بولنا شروع کرتے تو وہ دشید ہو جاتی ہے تو یہ کس سے سننا چاہے بہت امپورٹن اور اس پکار کے لوگوں سے جب ہم سنیں گے یا اس پکار کے لوگوں سے جب جان پرابت کریں گے آدھیادمی جان تو کیا کیا نقصان کر سکتا ہے it will create havoc اور mess کیا ہو گوگل میٹ میں پرولم ہو رہے ہے کسے جو standards ہے جو ویجیان کا جان جو آ رہا ہے اس کو ڈیلیوٹ کر دے گا نمبر ون جو اس کا standard اس کو ڈاؤن کر دے گا کیونکہ وہ لوگ کچھ فالو ہی نہیں کریں گے جیس پبلک کو ڈھگیں گے نمبر ون نمبر ٹو ایسے لوگ جو ڈھگنے والے لوگ ان کو پروتسان ملے گا آپ سمجھ رہے کیونکہ یہ جو ڈھگنے والے بھوگ سادو ہے ان کو تو چانس ملے گا ایسے بھولے بھالے لوگ کو ڈھگنے کے لئے جیسے پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پوتنا کا ادھارن دیا تھا اگر آپ لوگ کو یاد ہو یہ شیلا بکتی سدھان سرسواتی مہاراج کون ہے ہماری جو اس کون کے فاؤنڈر اچاریا ہے ایسی بکتی ویدان سوامی پرہوپاد ان کے گرو شیلا بکتی سدھان سرسواتی مہاراج یہ پوتنا کا ادھارن دیتے کیا دیتے ہے جب کرشنا کا جنم ہوا تو اس کو ماننے کے لئے کون آئی کوتنا کیسے ویش بدل ایک سندر ستری کا ویش لے کرشنا کا وط کرنے کے لئے تو بکتی سدھان سرسواتی مہاراج بتاتے ہے کہ آج کل کے بھوگست سادو ایسے ہی ہے کوتنا جیسے کیوں وہ ایسے ہی کرتے ہے وہ ویش بدل دیتے ان سب یہاں وہاں کی باتیں کرتے ہوئے بھوگست ہے تو شاستر کے حساب سے بات نہیں کریں گے تو ایسے کھڑے سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو بتایا ہے کہ شب پرمان کو کیسے شاستر کے آدھار پر ہم کو گرہن کرنا چاہیے تو شب پرمان کیا ہے تو سٹیٹمنٹ سپوکن بائی گوڈ ہمسیل پرفیک نولیج ہے کیوں کیونکہ کرشن سے آرہا ہے اور کرشن بھگوان پرفیک ہے کیوں پرفیک ہے کیونکہ وہ ہماری طرح بدجیو نہیں ہے اور ہماری طرح یہ تروٹیا نہیں ہے بھگوان سب کچھ دیویا ہے ان کی دیویا ہے آپ پتا ہے کوئی بھی آنگ سے کچھ بھی کر سکتے جیسے ہم لوگ جب بھگوان کو بھوگ لگاتے کیا کرتے بھگوان آنگ سے گھرہن کر لیتے اور ایسے گھرہن کرتے کہ وہ گھرہن کرنے کے بعد بھی ہمار لئے رکھتے ہم کر سکتے ایسا نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے اور وہ یہ ورنہ آتا ہے نا کرشنا میں کرشنا بک کے اندر شیمد بھگوان کے دس ویس سکتے کہ وہ جب مطور آ جاتے تو وہ دھوبی دھوبی کا بد کرتے تو کیسے بد کرتے پتہ دھوبی دھوبی کو مارتے نا کیسے مارتے یہ ہاتھ سے ایسے کرتے اس کا سر کٹ دیتے ہاتھ کو شسر بنا دیتے تو بھگوان کا دی بیا ہماری طرح نہیں ہے تو اس لئے وہ پرفیکٹ ہے اور وہ پرفیکٹ ویکتی ہم کو پرفیکٹ نولیج دے سکتا ہے جیسے ہم نے last time discuss کیا تھا کہ یہ ششتی یہ بھگوان نے ششتی کی رچنا کی ہے تو جو بنانے والا ہم سب سے پرفیکٹ جیان ہوگا نا تو وہ پرفیکٹ جو یہ ششتی کے بارے میں اس سے جیان پرفیکٹ کرنا وہ پرفیکٹ ہے جیسے کوئی ایسے پرشن کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے کرشن پرفیکٹ ہے کرشن جو جیان دے رہ وہ پرفیکٹ ہے اور گروہ ششے پرمپرا میں جیان آتا ہے جیسے کرشن نے جیان دیا برحمہ جی کو برحمہ جی نے نارد جی کو نارد جی نے وید وید ویاس جی ان کے ششے کو ایسے کرتے 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 یہ جی جی پرمپرا پرمپرا جو پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے پاس پرفیکٹ جی پرمپرا رہا ہے اور as it is گیان گرہن کر کے as it is there ہے تو پرفیکٹ تو یہ پرمپرا میں گیان پرات کیا جاتا ہے اور یہ پرمپرا میں کیسا ہے کہ جیسے گروہ ہے تو گروہ کا اس کے گروہ کے ساتھ سمبند اور ان کے گروہ کے ساتھ سمبند تو ایسے سیریز میں اوپر جو سمبند ایسے کرکے کھرشنا تک پورا سمبند ہوتا ہے تو یہ جو چین ہے پوری گروہ ششہ کی چین وہ کھرشنا سے جو آتی ہے اس کو بولتا ہے سمپردائی سمپردائی کا مطلب کیا ہوتا ہے سمپردائی مطلب this chain of masters in which a particular گروہ hears and speaks the truth is called سمپردائی تو پڑمپوران کے اندر ونن ہے ابھی دیکھئے یہ بہت important چیز ہے یہ گروہ کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ چیزیں گران کرنا بہت ضروری ہے ہم کو یہ جو ہے سمپردائی میں گران پراب کرنا چاہیے کوئی tom dick and harrison کوئی بھی آکے کچھ بھی بول جائے اور ہم گران کر لے کہ یہ عدیات میں گیان ہے اور گران کر لیتے ہے اس طرح سے نہیں ہوتا ہے پڑمپوران میں کوٹ کیا گیا سمپردائی یہ منطرہ ستھیں نشپلا متا ہوا اگر آپ سمپردائی میں گیان کو پراب نہیں کر رہے تو آپ جو بھی پراب کر رہے وہ نشپلا اس کا کوئی فل نہیں ملے گا پڑمپوران کا یہ تو ابھی پرشنی ہوتا ہے کہ سمپردائی ملے کون سی سمپردائی تو ایک شورٹ میں ہم بتا دیں یہ ایسے چاٹ ہے شریف جی کو رود سمپردائی اور چار کمار سمپردائی یہ چار سمپردائی اور یہ نیچے جو ہے وہ چار سمپردائی کا آچاری کا برنن ہے شریف سمپردائی رامون جچاری وشنو سوامی رود سمپردائی اور نمبار سمپردائی کمار سمپردائی میں تو ابھی ہمارے جو اسکون ہے وہ یہ برمہ جی سمپردائی آتی ہے مدو چار اس لئے ہم اسکون میں برمہ گوڑی سمپردائی تو برمہ جی اور مدو چار اس لئے ہم لوگ اس پرکاس سے بولتے یہ سمپردائی میں شریف سمپردائی میں شریر رنگم میں ہے والب سمپردائی یہ پشتی مارک تو یہ شیو جی سے رود سمپردائی سے تھا تو ہم کو یہ جاننا ہے کہ مارک میں جو گروز سو کال گرو ہے بوگس ہے فیک ہے جو کیسے ہم پیچا نہیں تو بہت سار آرگی منٹس ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے دو سیکشن بنائے ایک فالس پروپگینڈا اور ریال انڈیسٹائنگ تو فالس پروپینڈا کیا پہلے تو فیس چارج کرتے کس لیے بولتے ہم آپ کو سیکرٹ منٹر بولیں گے کان میں کسی اور کو بتانا مت آپ کے کان میں بولیں گے ایک منٹر اور بات میں پتا کر چلے گا سب کو یہی چیز بولائیں یہ سیکرٹ منٹر کسی کو بتانا مت سیم منٹر سب کے کان کے اندر بھگوان بن جاؤ گے تو پہلے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ دیکھو یہ جو بول رہے کہ اگر آپ یہ منٹر چینٹ کرنے سے بھگوان بن جاؤ گے تو یہ جو گرو جس نے منٹر دیا ہے وہ خود تو چینٹ کرتا ہوگا منٹر تو وہ خود بھگوان ہونا چاہیے نمبر ون وہ خود چینٹ کر رہا ہے وہ اس نے یہ منٹر دوسروں کو دیا ہے تو وہ بھگوان ہو تو پھر آپ بھگوان ہو تو آپ پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے بھگوان کے پاس سب پیسے ہوتے سب کچھ ہے سد عشور پون ہے بھگوان تو کیا ضرورت ہے دوسرا ہے یہ جو میڈیٹیشن ہے میڈیٹیشن پہ دھیان کرو اور دھیان کرنے میں کوئی نیتی نیم نہیں ہے کوئی ویدیویدان نہیں ہے کوئی نیتی کا پالن نہیں کرنا نیم کا پالن نہیں کرنا ہے تو یہ تھکتے کیونکہ شاستر میں ورنن ہے اگر ادھیاتمی مارک میں آپ کو دھیان کرنا ہے آگے بڑھنا ہے تو نیتی نیم پالن کرنا بہت ضروری ہے یہ بتانا چار نیم ہے کیا چار نیم ہے پرائز تری سنگ نہیں کرنا ماسا نہیں کرنا نشان نہیں کرنا جوہ نہیں کھلنا یہ چار نیم ہے اس کا پالن کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ چار نیم پالن کرنا ملکہ تپسیہ ہے آپ جب تک تپسیہ نہیں کروگے اور آپ ایسے ہی دھیان کروگے تو کوئی اس کا خل نہیں ملے گا آپ کو without austerity تپسیہ تو یہ بہت ضروری ہے سو meditation without practicing this austerity is simply a farce تو یہ سب simply ایک دھوکہ ہے دوسرا یوگا کے نام پہ exercise کرواتے یہ یوگا ہے ایکچولی یوگا کا میننگ کیا ہے شاستر میں دیا یوگ یوگ کا مطلب ہے بھوان سے جوڑنا جیسے ہم بولتے کرم نہیں تو یوگ شبت کا misuse کیا گیا ہے صحی پر یوگ نہیں کیا گیا ہے اور شاستر کی وانی کو نکار کے ہوئے ایسے سکھاتا ہے کہ میں بھگوان ہوں تم بھگوان ہو سبھی بھگوان جیسے ایک بار ہے سچیدان پرو پروچن نے ایک پروچن میں بتا رہے تھے ایک سچیدان پرو بھگوان سچیدان بھگوان کے بارے میں اور کتھا یہ سب بھگوان رہے تھے پھر جب ساتھ دن میں سب کچھ ختم ہوا تو وہ ویکتی نے کیا بولا کرشنا نے سمجھ لیا کہ وہ بھگوان ہے میں نے سمجھ لیا کہ میں بھگوان ہوں آپ سب لوگ سمجھ لو کہ آپ بھگوان ہوں کیا فائدہ ساتھ دن بھاگو پروچن دیا رانت میں ہم سب بھگوان ہیں تو یہ صحیح understanding نہیں ہے اس لئے شاستر سے ہمیں جاننا چاہیے بھگوان ایک ہے باقی سب بھگوان کے داس ہے نیتیا 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 نام چیتنس چیتنا نام ایک بہو نام یو ویددات آمان ایک وقتی جو ہے وہ سب کا پارلم پوشن کرتے وہ ہے بھگوان تو بھگوان ایک ہی ہے اور اپنے ششے جو ہے ان کو بھگوان ہوں میرے اپاس نہ کیجئے میری پوجہ کیجئے اس پکار یہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کی آپ سمجھئے مارکٹ کے اندر کیا چل رہا آپ پتا ہونا چاہیے کہ یہ دھونگی لوگ ہیں ایسے لوگ کو گرو نہیں مان چاہیے کیونکہ جو گرو ہے وہ صحیح بتاتا ہے کہ بھگوان کون ہے اور بھگوان کی طرف لے جاتا بھگوان کی پوچھا کرنا اپاس نہ کرنا سکھاتا ہے تو یہاں ریال انسٹی گیا تا ویدہ نکلے سپریم لڈ شکریہ ورشیب گر اور گرو شکریہ دائریک اس پوچھو ورشیب سپریم لڈ یہ کلی انسٹی اب ایک ایک پوائنٹ پہ ہم آئیں گے جو آج کا قولیفیقیشن آف گرو ہے یوگیتہ تو جنیون گرو جو صحیح ماترت میں گرو ہے تو کیا کیا اس کے لکشن ہونے چاہیے وہ ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے بہت امپورٹن پوائنٹ سے نوٹ کر سکتے آپ کرنا ہے سب سے امپورٹن پوائنٹ بھگوان کا بھگت ہونا بھگوان بھگت ہونا نا شاستر کیا کہتا ہے to understand the science of krishna consciousness krishna بھگت کا ویجیان کو سمجھ جان اور اس پرکار سے وہ پرچار سکے بھگوان کا بھگت ہونا چیز بہت امپورٹن چیز ہے جیسے پدما پوران میں یہ شروع بتا گیا ہے کہ اگر کوئی بھگت ہے وہ پندت ہے بھرامن ہے ویدہ سے شاستر میں نپون ہے سبھی طرح سے پر اگر وہ بھگوان کا بھگت نہیں ہے ویشن نہیں ہے تو اس کو گرو نہیں سکھا رہ جائے گا اس کے وپریت کوئی چانڈال ہے چانڈال مطلب جو کتا کھانے والا ہے ماس کھانے والا اور وہ شاستر میں پندت نہیں ہے ویدہ اس کے بارے مجھ زیادہ جانتا نہیں بٹ وہ شاستر کا نچوڑ جانتا ہے اور سانان جانتا ہے اور جانتا ہے کرشن بھگوان ہے اور وہ ویشن ہے تو اس کو گرو سکار کیا جا سکتا مطلب بھگوان کا بھکت ہونا بہت important qualification سب سب important qualification گرو بھگوان کرشن کا بھکت ہونا چیئے very important number one number two the bonafide guru should have heard the absolute truth in disciplic succession شرو تریم پرمپرہ میں اس نے بھگوان کا گیا سن کے گرہن کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے پرمپرہ دیکھی نا کیا سے کس پرمپرہ میں گیا آتا ہے وہ پرمپرہ میں نہیں آتا ہے تو وہ guru نہیں کہلائے گا دوسرا تیسرا مطلب the guru imparts spiritual knowledge not mundane knowledge گرو بہت جیان دینے کے لئے نہیں ہے اس کے لئے آپ کی ہے نا teachers ہے professors ہے آپ کوئی بھی field لے لے لوں تو اس میں tutors ہے guide ہے سب ہے جاؤ ان کے پاس سیکھو لوگ ایسے approach کرتے نا guru کو کہ guru جی سوامی جی میرے پر کرپا کیجئے مجھے یہ پرولمز ہے مجھے اس کا solution دیجئے بہت ایک چیز بہت پرولمز کو لے کے جاتا ہے کہ مجھے یہ پرولمم ہے کئی بار کوئی جاتا ہے کہ مجھے پیٹ در دوری ہے کتنے سالت سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یہ سب بہت چیز کے لئے guru نہیں ہے آدھیات میں guru کس لئے ہیں کیا دینے کے لئے آدھیات میں جان دینے کے لئے لوگ یہ بات کو جانتے نہیں وہ سوچتے کہ اور کئی لوگ تو کچھ سیفرن میں دیکھے نا کوئی کوئی اسی میں انٹرسٹ ہے تو guru اس کے لئے نہیں ہے آدھیات میں جان گھر سے پوچھنا چاہیے کہ کیا جیون کا لکش ہے مجھے دکھ کیوں آرہے ہے میں کیسے دکھ سے بہا نکل سکتا ہوں یہ انکوائری کرنا ہے جنم میتیو کے چکر سے بہا آسکت ہوں یہ سب لکشتر میں دیکھو ہم گیان لیتے بہت گیان جیسے مجھے جب میں سکول میں تھا تو میں جو ہمارا سمر ویکشن تھا تو اس میں میں گٹار سکھ رہا تھا تو مجھے ایسا انٹرسٹ تھا کہ گٹار سکھو تو میں گٹار سکھا تو اس کے لئے گرو تھے گٹار سکھانے گرو بہت ساری چیزیں آپ سیکھتے ہو سمجھ کے ساتھ بھول جاتے ہو اور مان لو کہ آپ پورا جیون یاد رکھتے ہو کوئی چیز تو بھی مرتیوں کے ساتھ وہ سب پرسنٹ اور کوئی کارنسر آپ کی چھوڑ جاتی ہے پر وہاں پہ ایسا نہیں کہ وہ سب ختم ہو گیا پھر اگر نیکس جنم میں آپ کو منششہ شریر ملا اور آپ بھکتی میں جھوڑ گئے تو وہ 10% سے شروع ہوگی 10% ویشت نہیں جائے بھالکہ بہت اگیان سب پھر تو یہ چیز پازی فیس کم لگے اور گرو شوڑ بی نون بائی انڈرسٹین آنڈی 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 ایسا نہیں کہ گرو کاری کریڈ کلر سے ہم لوگ آئیڈنٹی فائی کرے کہ بھائی یہ امریکن گرو ہے یہ آفریکن گرو ہے اس پرکار سے ہم اس کو آئیڈنٹی فائی کریں گ یہ وائیڈ گرو ہے گورا ہے کالا ہے کاش کری کلر اس طرح سے گرو کی پہچان نہیں ہوتی یا یہ گرو مجھے بہت پسند ہے کیونکہ بہت مدر وانی میں بات کرتے ہے کچھ گرو ایسا بہت سندر بولتے ایسے کومل سوفت شبدوں میں بات کرتے ہیں تو ہم ایسا لگتا ہے ویری نائس ویری پلیزنگ گیا ایسا تو گرو جو ہے کلیر جو کرشنا تطوہ کے بارے میں جانتا ہے تطو درشی ہے تطو درشی کا مطلب as it is کرشنا بھکتی کے ویجیان کو as it is جانتا ہے اور as it is وہ دیتا ہے وہ گرو ہے تو ہم لوگ ایسا ایڈنٹیفی نہیں کر تم مسلین انجینیر ہو اس پرکار سے انجینیر انجینیر ہے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے بھگوان شری چیتنی مہا پربو آپ دیکھو ان کا ورن اور آشرم کیا تھا بھگوان شریف چیتنی مہا پربو کون بتائے گا ورن اور آشرم پتائے نا کون سے آشرم میں ہائیسٹ top موسٹ سنی آشر سرم اور ورن کون ساتھ چار ورن اور چار آشرم پتائے چار آشرم کون سے بھرمچاری گرہ ست وان پرست سنی آشر اور ورن بھرم 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 کون سے ورن بھرم بھرم ہائیسٹ بھرم ورن اور سنی آشرم اور رامند رائی جو تھے چیتر چیتر مہا پتائے اور ورن کون ساتھ شدر شدر ورن میں آتے تو آپ سوچئے شری چیتر مہا پتائے رامند رائی سے کھرش تتو کے بارے میں ڈسکشن کرتے ان کو بولتے پرش کرتے کہ آپ یہ بتاؤ یہ بتاؤ ابھی شری چیتر مہا پر خود کھرش بھگوان ہے تو وہ رامند رائی جو یہ ورن کے تھے اور یہ آشرم کے تھے ان سے جان لیتا ہے کیوں کیونکو کھرشنا تتو کے بارے میں پورا جانتے تو یہ گرو کے یوگیا ہے یہ جاننا ہے اس لیے پتہ کیبا کیبا ویپرا کیبا نیاسی شد کین ای ایک کرشنا تتو ویت سے گروہ جو کرشنا تتو کے بارے میں جانتا ہے وہ ہی گروہ ہے گروہ can not be purchased with any amount of money he is not after wealth woman or increasing followers پیسو سے گروہ کو خریدا نہیں جا سکتا اگر ہم سوچے کہ ہم نے اتنا donation دیا یا اتنا پیسا دیا گروہ کو میرے اشاروں پر ناچے گا میں بلوں گا accordingly یا میری بات سنے گا جو صحیحی گروہ سرسودی مہاراج تو ایک بار ان کو سبا ہوتی تھی جو وہ پروچن دیتے تھے ان میں ایک وقتی آتا تھا وہ بکتی سرسودی مہاراج کو بہت اچھا donation دیتا تھا کھرشنا بکتی کا پرچار کے لیے تو وہ بکتی سرسودی مہاراج جب پروچن دیتے تھے وہ پیچھے بیٹھا ہوا تو پروچن کی بیچ میں وہ کسی کے ساتھ بات کر رہا بکتی سرسودی مہاراج نے وہیں اس کو روکا سب کی بیچ میں اور بولے تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو کہ تم نے اپنے پیسو سے مجھے خرید لیا کہ تم جو چاہے وہ کروگے تو رنتی ٹوکا تو یہ بہت امپورن چیز ہے ایسا پیسو سے گروہ کو نہیں خریدا آجا سکتا ہے یہ جنیون گروہ کے لیکشن ہے اس کو اس سے پراباو نہیں ہوتا ہے جیسے شلیل پرابا کے سمائے پہ ایک incident آتا ہے کہ شلیل پرابا کے ایک ششت ہے برمان پرابو برمان پرابا ایک دم ہی برمان پرابا وہ جوب کرتے تھے اور بہت ہارڈ ورک کرتے تھے اور پیسی اکھٹے کرتے تھے ایک بار پرابا پرابا اتنا سمرپن تھا کہ انہ بہت سارے پیسی اکٹے کریبا اس سمائے پہ اس سمائے کی بات آئے 1100 US dollars 1100 US dollars ان کی سیوی ساری جیوان بھر کی پونجی تھی تو انہ نے آکے پرابا کو دے دی لیجے پرابا اور وہ ناوکری بھوکری چھوڑ کے آگے تھے کہ ابھی میں پرابا کے اس میں help کروں گا تو انہوں نے دیکھا کہ پرابا کے پاس بھاگ تم کی پستک تھی تو انہوں نے پرابا پات can I have this اب سوچیے انہوں نے تو اتنی بڑی امون دی 1100 US dollars پرابا 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 میں سکتا ہوں تو پرابا پرابا پر 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 تو بھرمان پر ابھی پر 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 سکتا سکتا بھرمان پر بھرمان پر 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 تو جنیون گرو ہے اس کو پر سے نہیں خرید آجا سکتا ہے the guru bestows not material benefits but spiritual knowledge to his disciple he bestows not material benefits بہتک چیزیں دینے کے لئے but spiritual knowledge to his disciple guru کا کرتا بھی کیا ہے shreya utamam shreya gyan دینا جو ultimate benefit کے لئے ہے وہ gyan دینا guru should not flatter his disciple for material facility or material security shishya کو flatter ہی نہیں کرنا چاہی بھئی اس کو میں فیلیٹر کروں گا تو مجھے یہ سکسوید آیا دے گا پیسہ دے گا یہ سب آپ آئیڈنٹیفائی کرو یہ سب جو لکھشن ہے دیکھ لو کہ یہ genuine guru ہے کہ فیک guru ہے آپ کو پتا چل جائے گا کچکچ guru ایسے بھی ہوتے ہیں یہ فالوز بھی کہ پرحپات bولتا ہے کہ if one wants to be cheated he will find cheater اگر کوئی تھگنے کی اچھا رکھتا ہے کہ تھگا جائے تو اس کو تھگنے والے بہت سارے لوگ مل جائیں گے پروپاد بولتے ہیں تو صحیح بات ہے کچھ کچھ لوگ ایسے ہیتے ہیں مرک لوگ وہ شادی کرتے ہیں اور پھر اپنی جو وائف ہے اس کو گروہ کے پاس لے کے جاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ آپ کو میں آفر کر رہا ہوں اور پھر وہ گروہ اس کو use کرے گا اور بعد میں وہ گھران کرے گا وائف کو گروہ پرساد ہے یہ تو کتنے مرک لوگ ہیں ایسے سب چل رہا ہے سوسائٹی کے اندر گروہ شوڈ نو ابھی بس پانچ میٹ ہے ختم ہو گیا گروہ شوڈ نو the essence of scriptures but he need not be a Sanskrit scholar گروہ ہے اس کو شاستر کا سارانش پتا ہونا چاہے چاہے بولے وہ بڑے بڑے شلوکہ نہ جانتا ہو یا بڑی بڑی باتیں نہ کرے اس کو میں شاستر کا اگر سارانش پتا ہے شاستر کا کیا سارانش ہے ویدانت کرد وید ورد ویدو کا انت کیا ہے کرشنا کے بارے میں اگر وہ جان جاتا ہے کہ کرشنا ہی بھگوان ہے تو وہ سارانش جانتا ہے شاستر کو اس لئے وہ گروہ کہلانے کے یوگیا ہے ایک بار پروپاد کے ایسے انسیڈنٹ آتا ایک بار پروپاد شاید برندہان میں تھے تو ویدو کے دو گیانی پروپاد کے پاس آتے ہیں تو بہت ساری discussion کرنے آتے ہیں یہ سب تو پروپاد ان کے ساتھ کچھ discussion کرتا ہے پروپاد پرشنا کرتے ہیں ان کو کہ بتاؤ بھگوان کون ہے تو جیسے پروپاد نے پرشنا پوچھا تو وہ لوگ گلتے ہیں پروپاد بھگوان جو ہے وہ ان کو جاننا بہت کٹن ہے وہ نیرہکار بھرم ہے ایسا سب چالو کر دیا انہوں نے پروپاد بھگوان کون ہے پھر سے پرشنا پوچھا تو پھر سے انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کیا پھر پروپاد بلتے ہیں اوکے ٹھیک ہے پروپاد وہاں گروہ کل کے کچھ بچے کھل رہے تو ان کو بلتے ہیں ادھر آؤ تو ادھر آئے بلتے ہیں بھگوان کون ہے پروپاد پروپاد بھگوان کون ہے اور وہ گروہ کل کے بچے دیکھو ان کو سارانش پتا ہے تو یہ بہت مہت پورن ہے اس لئے گروہ کو ایک بولتے ہیں آچاریا 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 وہ ہے جو آچرن سے سکھاتا ہے جو وہ پرچار کرتا ہے وہ اس کی جیون میں بھی آچار کرنا چاہیے وہ پرچار کر رہا ہے اس کا آچارن نہ لگ ہے نہیں چلے گا یہ بہت ایمپورٹن چیز ہے تو جیسے وہ گاندی جی کا ادھران آتا ہے گاندی جی کو ایک بار ایک ماتا اپروش کرتے ہیں بلتے ہیں کہ میرے بیٹا بہت گھڑ گھار آ رہا ہے میری بات نہیں مانتا ہے اب بتاؤ تو بلتے ہیں ٹھیک ہے تم دس دن کے بعد آؤ پھر میں اس کو بتاؤں گا ماتا سوچتے ہیں کہ وہ دس دن کے بعد کیوں بلا آ رہی ہے پھر دس دن کے بعد آتی ہے تو گاندی جی کے پاس لکھے آتے ہیں گاندی جی بولتے ہیں دیکھو بیٹا گھڑ نہیں کھانا چاہیے گھڑ کھانا بری بات ہے بلتے ہیں وہ چیز آپ پہلے بھی بول سکتے ہیں دس دن کے بعد کیوں کیونکہ میں خود گھڑ کھاتا تھا تو میں اس کو بولوں گا کیسے ہوگا دس دن میں میں نے گھڑ کھانا چھوڑا تو میں ابھی اس کو بول سکتا ہوں سمجھ رہو اس لئے آچان بہت امپورڈ جو ہم آچان کریں وہی پرچار کرنا تو یہ ہے پھر گروہ مصد بھی سنس کنٹرول اندریوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے گروہ اس لئے وہ نیکٹر آف انسٹرکشن میں اپدش امرت میں وہ سب سے پہلو شلوکے واچو ویگم منا سکرود ویگم جیوہ ویگم ادھر اپس تا ویگم پھر کیا آتا ہے نہیں نہیں واچو ویگم منا سکرود ویگم جیوہ ویگم ادھر اپس تا ویگم ایتان ویگان یو وشہ تدھیرہ سروم اپیمام پرتویم سا ششیاد ملکہ سارے پرتویم پر ششی بنانے یوگیا کہلا سکتا ہے وہ ایسا وہی وہ گروہ کہلا سکتا ہے جو کیا یہ چھے چیزوں پر کنٹرول کی ہو کیا واشو ویگم جیپ پہ کھانے کا بولنے کا ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا یہ اس کے ساتھ بھاگ گئی وہ اس کے ساتھ بھاگے پرجلب کرنے کا بہت وہ ہے کرشنا کتھا کسی ہے کچھ نہ بولے کرشنا پرسادم کسی ہے کچھ نہیں کھائے واشو ویگم منسہ من ادھر ادھر بھاگتا ہے من کو کنٹرول کرنا کروڈ منسہ کروڈ ویگم کروڈ کو کنٹرول کرنا جیپا ویگم ادھر اپست ویگم ادھر اپست بیلی کھانے کا ویگ اور پھر اس کے نیچے جنائٹلز کا ویگ یہ چھے چیزوں پر جو کنٹرول کرتا ہے وہی گروہ کہلنے یوگیا ہے اور کیا ہے گروہ شوڑ بھی ڈیکوریٹ with all saintly qualities اس کے اندر سارے سادھو کے لکشن ہونے چاہیے سادھو کے گھن کیا ہے تو شاہستہ میں ورنن ہے باؤگتم میں آتا ہے وہ کیا ہے تِتِکشوہ کارونی کہ تِتِکشوہ کارونی کہ سوہدم سروا دیہنام پھر اجات شترہ شانتہ سادھو سادھو بھوشن تِتِکشوہ سہنشلتہ کارونی کہ دیعوان شانت سوہدم سوہدم ملک ویلوشت اور کیا ہے اجات شترہ جس کے کوئی شترہ نہیں ہے شانت شانت رہتا ہے وہ تو یہ سب لکشن ہے سادھو کے سادھو بھو گروہ شوڑ بھی ہیں گے 24 hours in the service of کرشنا 24 گھنٹے کرشنا کی service میں ایک شن بھی کرشنا کے سمرن کے بینا نہیں ہونا چاہیے اس لئے شاہستہ میں ورنن ہے جو بھوان کے شد بکت ہے بھوان کے بھکت ہے جو ایکچول گروہ کہناہ کے لائے وہ کیسے ان کو ایک شبد سے پرائیوک کیا گیا کہ عویرث کالتو عویرث کالتو کا ملکہ ایک شن بھی وہ ویش نہیں کرتے ہر ایک شن کرشنا کے اس میں لگا دے وہ سوتے بھی ہیں تو کرشنا کے بارے میں سوچتے ایک شن بھی ویش نہیں کرتے 24 گھنٹے کرشنا کانشیس رہتے یہ گروہ کا ایک لکشن ہے ایک بار وہ بیٹلز گروپ ہے نا جورج ہیریسن کا جورج ہیریسن ہے وہ پرہباد کے پاس آتے ہیں پرہباد سے پوچھتے ہیں کہ پرہباد الگ الگ لوگوں نے الگ الگ آتھر ہے بھہوت گیتہ کے اوپر تو ہم کیسے جانے کہ جو بھہوت گیتہ کا صحیح پرچارک ہے وہ کون ہے تو پرہباد نے بولا اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ who is addicted to Krishna the most Krishna سے سب سے زیادہ آسکت کون ہے وہی پرمانک گروہ ہے جو سب سے زیادہ آسکت ہے ہم دیکھتے ہیں پرہباد کے جیون میں شلہ پرہباد چوہویس گھر دے Krishna conscious وہ دو تھی گھنٹہ سوتے تھے رات کو وہ بھی کیوں سوتے تھے تاکہ اٹھ کے ترنت لیکچرز دینا شروع کرے پستک لکھنا اس کے لیے وہ ڈکٹا فون پہ لیکچرز ڈکٹیٹ کرتے تھے ڈکٹا فون پہ وہ بکس کے لیے آڈیو ریکورڈنگ کرتے تھے اس کے بعد صبح منگل آتی ہے سے ملنا اپنے ششوں کو گائیڈنز دینا پستک وطرن کرنا ٹیمپل کنسٹرکشن دیکھنا پرسادم بنانا پرسادم سرکرنا اتنے ساری چیز ہم تھوڑا کچھ کرے تو ہم تو تھک جاتے پرہباد ہے 24 hours Krishna conscious تو اس پرکاس ہے یہ سب لکشن ہے گروہ کے تو یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتایا ہے یہ آپ کو اگر سمرن ہو جائے آپ کے دھیان میں رہے تو آپ کوئی بھی بوگس گروہ ہے تو اس کو identify کر پاؤ گے یہ بوگس ہے صحیح گروہ ہے تو یہ سب لکشن ہونے چاہیے تو اسی خط میں یہاں بھی رام کروں گا اور ابھی ہم نے جو دیکھا وہ گروہ کی یوگیتہ دے گی جیسے گروہ کی یوگیتہ ہے ویسے ششکی بھی یوگیتہ ہے وہ بھی ضروری ہے وہ ہم next session میں cover کریں گے ٹھیک ہے کسی کا کوئی پرشنہ لیٹ ہو گیا تو پانچ میٹ لیں گے میں سمجھ دیں آپ کو پرشن نہیں سمجھ رہا ہوں جو بوگس گروہ ہے ہاں تو ان کو کیا نہیں بول سکتے نا یہ لکشن نہیں ہے تو کیسے بولیں گے آپ بلہ آپ دیکھئے ابھی جو ہم بات کر رہے وہ آدھیاد میں گروہ کی بات کر رہے spiritual spiritual گروہ تو spiritual گروہ کی لکشن ہونے چاہیے اگر آپ اس کو بہتی گروہ کے ساتھ compare کرو گے تو definitely وہ نہیں ہوگا وہ الگ چیز ہے ہم یہ spiritual گروہ کی qualification کر رہے یوگیتا اور کوئی پرشن کسی کا نکونج کوئی میٹیشن میں جاتا ہے جو وہاں پہ چاہیے ہم چاہیے ہم چاہیے 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 کیونکہ چاہیے 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 نکونج کا پرشنہ یہ ہے کہ جیسے کوئی اور جگہ پہ ہے وہاں وہ لوگ چاہ نیم ملک پورے پالن نہیں کرتے ہوں گے کچھ حد تک کچھ نیم نیتی نیم پالن کر رہے ہیں اور پھر ان کو دھیان کرنا سکھاتے ہیں کہ اس پرکار سے دھیان کرو یہ سب تو ان کو تھوڑے کیا سا ان میں من میں شانتی ملتی تو ان کو لگتا ہے کہ دیکھو یہ بھی بونفائیڈ ہے اور وہاں آکرشت ہوتے ہیں تو ان کو کیسے سمجھائے یہی پرشنہ ہے نا تو یہ تو بہت سرل ہے سب سے پہلے تو جو پدمہ پوران کا اوش روک ہے جس میں چار سمپردائے میں گllan لینا وہیں پہ ان کو ختم کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ چار سمپردائے میں آتا ہے کہ نہیں سب سے پہلے تو وہیں آؤٹ ہو جائیں گے کہ بھرم سمپردائے میں ہے رودر سمپردائے میں ہے اور یہ شریف سمپردائے ہے یا کمار سمپردائے ہے اس میں نہیں ہے تو سب سے پہلے وہیں آؤٹ ہو جاتے ہیں سیکنڈ چیز یہ ہے کہ کچھ نیتی نیم پالن کرنا کچھ نیتی نیم نہ پالن کرنا it's equivalent to نیتی نیم نہ پالن کرنا کیوں کیونکہ آپ کچھ تو بھنگ کر رہے ہو نا تو مردلہ نیتی نیم دیکھیں یہ چار جیسے کلیوک کے اندر یہ چار ستم بتائے گئے یہ چار چیزیں کیوں ورجت ہے کیوں یہ نہیں کرنا چاہے کیونکہ سب سے بڑے پاپ یہ چار ستم ہے باقی سب چھوٹے موٹے پاپ ہے اگر یہ چار چیزیں بند کی ماساہر کرنا جوا کھیلنا نشاہ کرنا اور پرائستری سن کرنا یہ چار چیز اگر آپ نے بند کر دی تو وہ بولتے نا 95% آپ کے پاپ بند ہو گئے پھر چھوٹے موٹے 5% تو ایسے ہی بند ہو جائیں گے دیرے دیرے آپ بھگوان کا نام لوگ یہ سب چلا جائے گا تو یہ سیکنڈ چیز ہے یہ سمجھنا اور نیتی نیم پالن کرنے تو بہت اوشک ہے کیونکہ اگر آپ آدھیاتمی کمار کے اندر پرہوپات بولتے ہیں کہ you can not progress spiritually اگر یہ نیتی نیم کا پالن نہیں کر رہے اگر آپ نیتی نیم پالن نہیں کر رہے آپ پریاس کر رہے ہو آگے بندنے کا تو آپ کی کوئی پرگتی نہیں ہوگی وہ بکتی صدیان مہارت کو ادھارن ہے ناؤ وہاں چین سے باندیا اور پھر ایسے ہلاتے جاتا ہے ہلا جاتا ہے صوبے ہو جاتی ہے پھر دیکھتے ہیں یہ ناؤ آگے بڑی کیوں نہیں پر وہ چین ہی تم نے نہیں ہٹایا وہ چین کیا ہے وہ تمہارے نیتی نیم پالن نہیں کر رہے یہ سب چیزے ہیں آسکتیا ہے تمہاری وہ سب نہیں جا رہی ہے تو یہ چیز ہے اب ان کو کیسے سمجھانا تو جیسے میں نے لازٹ ٹیم بھی بتایا تھا کہ ویکتی اگر تھوڑا بہت شنناغت ہے سمیسیو ہے ریسیپٹیو ہے تو آپ سمجھاؤ گا سمجھ جائے گا پر اگر ویکتی نہیں سمجھنا چاہتا ہے تو وہ پروپات بہتے ہوئی سویا ہوا ہے اس کو اٹھا سکتے پر جو سونے کا ڈھونگ کر رہا ہے اس کو اٹھانا ناممکن ہے یہ ہے اور تو ٹھیک ہے اچھا ہے صحیح بات ہے کرشن بھگوان آدھی گروہ ہے صحیح ہے بھگوان آدھی گروہ ہے کیونکہ بھلرام جی کو بھی آدھی گروہ بولتے ہیں تو صحیح ہے تو پھر اگر آپ کرشن بھگوان کو گروہ مانتے ہو تو آپ کو گروہ کے اپدش کا پالنگ کرنا پڑے گا تو کرشن بھگوان نے بہت گیتا میں کیا بولا ایمم پرامپرہ پرابتر ایمم راج ہوچھو ویدو تو یہ پرامپرہ میں گیان آتا ہے سمجھ رہے آدھی گروہ تو ہے کرشن کیونکہ ہم دیکھے تو ہماری جو پرامپرہ میں یہ گروہ ہے تو ان کے گروہ اس لیے تو چیک ان بیلنس ہے چیک ان بیلنس کیا ہے گروہ سادھو شاستر گروہ صحیح کر رہا ہے صحیح بول رہا ہے کیسے چیک ہوگا گروہ سادھو سادھو کیا ہے پریویس آچاری جو اوپر اوپر جو آچاری ہے گروہ کے گروہ گروہ کے گروہ جو آچاری تو مطلب وہ جو آچاری بول رہا ہے وہ ہی گروہ کر رہا ہے اوکے پر آچاری جو بول رہا ہے وہ صحیح کیسے ہے تو شاستر کے انسار ہے تو یہ چیک ان بیلنس ہے تو آپ ultimately شاستر کی مانی کیا ہے کرشنہ سے تو آدھی گروہ تو کرشنہ ہی ہے تو کرشنہ بتا رہا ہے ایمام پرامپرہ پرابت ایمام راج رشو تو تو پرامپرہ میں گیان پرابت کرنا چاہیے تو مطلب صرف کرشنہ کو گروہ ماننا اور یہ سمند ستاپید نہ گروہ کو آگے آئے گا سیشن میں گروہ جو ہے وہ گروہ کی جو ہے ہم گروہ کو بھگوان نہیں مانتے ہیں بٹ کیونکہ وہ بھگوان کے پرتنیدی ہے اس لئے ہم بھگوان کے جیسے ان کو ریسپیک دیتے ہیں صبح ہم گاتے نا کیا گاتے سیکن لاس لوگ اس سے پہلے شاکشات حری سمس تشاستے تو بھگوان سب شاستر کا منم ہے کیا ہری کی طرح ہم اس کو ریسپیک دیتے ہیں کیوں کیونکہ بھگوان کا پرتنیدی ہم کو بھگوان کے پاس لکھے جاتے ہیں تو یہ امپورٹن ہے اور ایک question پرسنل پوچھا ٹھیک ایک اور چیز ہے جو اپنے پرشن پوچھا تھا تو مجھے ایک اور پوائن دیا دیا وہ آپ کچھ اس کا پرشن کیا تھا یہ جو material science ہے modern science ہے تو all in all سب کچھ اس میں تو وہ نہیں ہے نا کیا ہو پرشن ہے ہاں پر discuss کر لو آدم تو modern science کے بارے میں نے discussion کیا last time میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے advance ہے اپنا یہ جو veda شاستر اور یہ سب تو مجھے اور ایک چیز یاد ہے یہ جو modern science ہے اور اپا جی بہت اچھا ادھارن دیتے کہ اس کے جو کچھ solutions ہے جو کچھ advancement ہے research ہے وہ ultimately کونسے level پہ ہے اور کیا کرنے کے لئے وہ بہت سکھ سویدھا دینے کے لئے یا material problems کو solution دینے کے لئے but that is material problems are not real problems real problems کیا جن مرد جرہ گیا دی اس کا solution وہ نہیں دیتے modern science تو مجھے ایک ادھارن یاد ہے پہ پہ جو آپ کو confusion تھا نا اس کا پہ اچھا ادھارن دیتے جیسے ایک وقتی دوب رہا ہے پانی کے اندر اور کوئی وقتی جا کے اس کا shirt کو پکڑ لے اور پھر shirt کو پکڑ کے سے بہا نکال لے اور پھر بولے کہ میں نے اس کو بچا لیا اور بہت پرسند ہوں تو آپ لوگ کیا سوچو گے اس کے بارے میں اگو نہیں مرک ہے کیونکہ ایکشل ریکھتی تو ڈوب گیا ہے اس نے کیا بچا ہے shirt نا وہ ultimate solution نہیں ہمیں دیکھتا کیا ہے کہ this is this is also very nice اس میں advancement ہے پڑ جنمم جرہاویادی کے چکر سے بہا نہیں نکالتا ہے تو ایکشل کیا ہے solution یہ spiritual گیان سے ہم کو جنم مرکتی چکر کے اس میں سے بہا نکالتا ہے تو that is very important پرہبادی ڈھان بہت بہت ساری جگہ پہ یہ مجھے یاد آیا تو share کر رہا ہوں باکی لوگ کو hanani ہو اس لئے یہ late ہو گیا کسی کو کوئی پرشنی ہم personally انہیں لے لیں گے ابھی ہری کشنا شلہ پروپاد کی شریمت بھاگتم کی نتائی گوھر پرمانند ہری ہری بھو